السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد معزز محترم سامین و ناظرین آج کی درس کا موضوع ہے دو لعنت والے کاموں سے بچو دو ایسے کام جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والے کام قرار دیا ہے روایت حدیث اس طرح سے ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللہ عنین قالوا ومن لاعنان قال اللذی تخلى فی طریق الناس یا فی ذلہم رواہ مسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لعنت کے سبب والے کاموں سے بچو یعنی ایسے دو کام جو لعنت کا سبب بنتے ہیں ان دو کاموں سے بچو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ لعنت کا سبب بننے والے کام کون سے ہیں آپ نے فرمایا اللذی تخلى فی طریق الناس و فی ذلہم جو شخص پاکانہ کر دیتا ہے لوگوں کے راستے میں یا سائے میں راستوں کو تو ایسے ہی بھی اسلام نے صاف سترا رکھنے کا حکم دیا راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانے کو صدقہ قرار دیا ہے جو راستہ ہو وہاں پہ پیشاپ پاکانہ کرنا اسلام کے اندر یہ گناہ ہے اور یہ نافرمانی کا کام ہے اسی طرح سے وہ درخت اور وہ باغیچے جہاں لوگ دھوپ میں گرمی میں سایا حاصل کرتے ہیں ایسی جگہوں پر پیشاپ کرنا پاکانہ کرنا یہ بھی لعنت کا سبب ہے کیونکہ جو بھی آدمی اس گندگی میں لطبت ہوگا وہ یہی کہے گا کہ کس نے یہاں پہ کام کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو اور بہت سارے لوگ گالی گلوج بھی کرتے ہیں ان کاموں سے تین بڑے نقصانات ہیں پہلا نقصان یہ کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا نقصان یہ کہ اس کے ذریعہ مسلم محلوں کے اندر یا جو بھی محلے اور آبادیاں ہوں جہاں بھی اس طرح کے کام ہوتے ہوں ان آبادیوں میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ہم جب مسلم سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ خرابیاں زیادہ تر مسلم محلوں میں پائی جاتی ہیں مسلم گھرانوں میں یا مسلم آبادیوں کے پاس جو راستے ہوتے ہیں وہاں زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں ہمیں تو سب سے زیادہ مثالی بننا چاہیے ہمیں تو اپنے سماج اور معاشرے کو اپنے گھروں کو راستوں اور گلیوں کو ساپ سترا رکھنا چاہیے لیکن افسوس کہ آج ہم اور آپ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان دو لانت کے سبب بننے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ ورنبی القریب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ